بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی تیچر افتسام اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت دوم باپ نمبر دوم عبادات آج ہم عبادات میں روزہ کے بارے میں جانیں گے عربی میں روزہ کو سوم کہتے ہیں روزہ اسلام کا اہم رکعن ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے روزہ کا مطلب ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے باز رہا جائے یا ایوہ اللہ زین آمنو قطب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے دلچسپ بات رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار نعمتوں سے افضل ہے اسے جو ایک ازار مہینوں سے افضل ہے اسے لیلہ تل قدر کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے خانہ پینا سہری کہلاتا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ اور مغرب کے آزان کے ساتھ روزہ کھول دیا جاتا ہے جسے افطار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسٹس سے عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے مسلمان اس مہینے میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو ستر گناہ تک بڑھا دیتا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں کیا آپ جانتے ہیں رمضان میں روزہ داروں کا روزہ افتار کروانے کا بہت عجر و ثواب ہے مزید جانیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے اب ہم اس کی مشک حل کریں درست جواب کا انتخاب کریں روزہ اسلام کا ہے رکن طریقہ عقیدہ مسلک تو درست جواب ہے رکن سہری کی جاتی ہے سہر سے پہلے فجر سے پہلے اثر سے پہلے مغرب کے بعد درست جواب ہے فجر سے پہلے روزہ افطار کیا جاتا ہے سہر سے پہلے عشاء کے بعد مغرب کے وقت وجر کے بعد درست جواب ہے مغرب کے وقت اب ہم خالی جگہ پھر کریں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا ڈیش کیا ہے فرض مسلمان رمضان میں ایک دوسرے کا روزہ ڈیش کرواتے ہیں افطار رمضان میں ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے دجزیل سوالات کے جواب آتے رمضان میں نیکیوں کے ثواب کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں نیکیوں کے ثواب کو ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں رمضان میں کرنے والے اسلامی مہینوں کے ترتیب وار نام جانے اور ان کا ترتیب وار چارٹ بنائیں نمبر وان پہ محرم سفر ربی الول ربی السانی جمادی الول جمادی السانی رجب شبان رمضان شوال زیقہ دلحج دجزیل الفاظ ماما میں سے تلاش کر کے رنگ بھرے بچوں یہ ماما دیا گیا اس میں سے جو اوپر الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے ٹھونڈ نے اور اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نیکی پجر سہری رمضان روزہ